السلام علیکم علمکر کے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو حاضر ہے سورج گرہن کو قدیم اور جدید مذاہب میں خدا کی نشانی سمجھا جاتا ہے 26 دسمبر 2019 پاکستان میں بھی سورج گرہن دیکھا جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورج گرہن کس وقت شروع ہوگا کس وقت عروج پر اور کس وقت ختم ہوگا پاکستان کے کس کس علاقے میں دیکھا جائے گا اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز وقت پر مل سکیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سورج گرہن ہے کیا چیز زمین سے سورج کا فاصلہ چاند کے فاصلے سے تقریباً 400 گناہ ہے اس لیے ممکن ہے کہ چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک چھپا لیتا ہے اس میں زمین سے دیکھنے والے سورج کو مکمل دیکھنے سے کاثر ہوتے ہیں زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب دورانے گردش چاند زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے جس سے سورج مکمل یا اس کا کچھ حصہ چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے جس سے زمین پر اندھیرہ چھا جاتا ہے 1999 میں ہونے والا سورج گرہن جو یورپ میں دیکھا گیا تھا سب سے بڑا سورج گرہن تھا 26 دسمبر تقریباً 20 سال بعد صبح 7 بچ کر 47 منٹ پر سورج گرہن شروع ہوگا تقریباً 8 بچ کر 58 منٹ پر سورج مکمل چاند کے پیچھے ہوگا وہ 10 بچ کر 19 منٹ پر ختم ہو جائے گا اس کا کل دورانیاں 2 گھنٹے اور 31 منٹ ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سورج گرہن 100 فیصد نہیں ہوگا جس سے مکمل اندھیرہ نہیں ہوگا پاکستان میں یہ سورج گرہن زیادہ تر کراچی پسنی اور گوادر میں دیکھا جائے گا اس کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور اسٹریلیا کے ممالک میں بھی دیکھا جائے گا انسانی زندگی کے اس پر کیا اثرات ہوں گے اور اس بارے میں اسٹرالوجرز کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اسی میٹیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا اس سورج گرہن کا سب سے زیادہ اثر برج ایریز، سیکیٹیریس اور لیو پر ہوگا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لال چیز کا صدقہ کریں گوشت کا صدقہ کریں زیادہ بہتر ہے سورج گرہن سے پہلے اور بعد میں یا رحیمو یا اللہ کا ورد کریں ان کے وجود میں چڑچڑاپن، غصہ، اکیلہ پن حاوی ہوگا کوشش کریں کہ بڑے فیصلے اور بڑے سفر سے گریز کریں برج دورس، ورگو اور کیپریکون کے لیے اس گرہن کے بعد نئے اسباب سامنے آئیں گے گرہن کے وقت کوشش کریں کہ کچھی زمین پر نہ چلیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کسی سفید چیز کا صدقہ کریں یا رزاکو یا اللہ کا ورد کریں برج جیمنی، لبرا اور ایکوریز والے لیندین سے گریز کریں کوشش کریں کہ ہری چیزیں استعمال کریں ہری چیزوں کا صدقہ کریں یا غفارو یا معزو یا اللہ کا ورد کریں برج سکورپیو اور کینسر والے ایموشنل ہونے سے گریز کریں اور کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ بعد میں یہ فیصلے ان کے لیے دکھ کا باعث بن سکتے ہیں کوشش کریں کہ ہری چیز کا صدقہ کریں یا علیمو یا ودودو یا اللہ کا ورد کریں اس کے علاوہ حاملہ خواتین اس میں جانے سے گریز کریں لیکن دین اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے نہ ہی تیز دھار چھوری چاکو چلانے سے منع کیا گیا ہے جب بھی سورج گرہن ہوتا تو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ و استغفار فرماتے اور نمازِ قوصوف ادا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزارتے خواتینوں حضرات نمازِ قوصوف سورج گرہن لگنے پر ادا کی جاتی ہے نمازِ قوصوف دو رکعت والی نماز ہے جسے سورج گرہن شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے سے پہلے پڑھنا افضل ہے علمگر ٹیم کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا کومنٹ ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز اپنے وقت پر ملتی رہیں علمگر کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ